بسم اللہ الرحمن الرحیم استنجے کا طریقہ اور اس کے متعلق ضروری مسائل بیانت کیے جائیں گے اور آخر میں چند قابل اصلاح باتیں بتلائی جائے گی اس لئے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ استنجا کس کو کہتے ہیں پیشاب اور پاکانہ کرنے کے بعد بدن پر جو ناپاکی لگی ہے اس کے پاک کرنے کے طریقے کو استنجا کہتے ہیں استنجا کا مطلب جاننے کے بعد اب آگے ترتیب سے استنجا کے آداب بیان کیے جائیں گے استنجا کے آداب نمبر ایک بیت الخلا میں جانے سے پہلے بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا پڑے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوثی والخبائف نمبر دو سر ڈھاک کر بائے پیر سے بیت الخلا میں داخل ہو نمبر تین اپنے بائے پیر پر ٹیک لگا کر بیٹھے نمبر چار بیت الخلا میں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے درمیان بغیر ضرورت کے باتیں نہ کریں نمبر پانچ اگر کوئی سلام کریں تو سلام کا جواب بھی نہ دے نمبر چھے اور چھک آنے پر الحمدللہ بھی نہ کہیں نمبر سات بیٹھ کر پیشاب کریں نمبر آٹھ بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا پڑے غفرونک الحمدللہ اللہ اذهب عنی الاذا واعفانی یہاں تک استنجہ کے عاداب مکمل ہوئے اب آگے پیشاب کرنے کے بعد استنجہ کا طریقہ اور پاخانہ کرنے کے بعد استنجہ کا طریقہ الگ الگ بیان کیا جائے گا پیشاب کرنے کے بعد استنجہ کا طریقہ جب آدمی پیشاب کرنے سے فارغ ہو جائے اور دل مطمئن ہو جائے تو پیشاب کی نلی کو پکڑ کر پیشاب کے تمام قطروں کو نکال دے اور آخر میں پانی سے ناپاکی کو پاک کریں اور پاخانہ کرنے کے بعد استنجہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پانی سے دھولے اس کے بعد پاخانے کی جگہ پر پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے صفائی کریں اگر ضرورت پڑے تو بائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور صفائی کرتے وقت پاکانے کی جگہ کو ڈھیلا کر کے بیٹھے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو سکے اور اتنی دیر تک صفائی کرتا رہے کہ ناپاکی اور بدبو ختم ہو جائے اور آخر میں اپنے دونوں ہاتھ پانی سے تین مرتبہ یا سابون وغیرہ سے دھولے یہاں تک پیشاب اور پاکانہ کرنے کے بعد استنجہ کا طریقہ مکمل ہوا اب جان لیتے ہیں اس کے متعلق کچھ ضروری مسائل نمبر ایک ناپاکی سے لگ کر آنے والا پانی بھی ناپاک ہوتا ہے اس لئے استنجہ کرتے وقت بدن پر پانے اتنا زور سے نہ مارے کہ ناپاکی ایرد گرد بدن یا کپڑے پر لگے جس کی وجہ سے بدن اور کپڑے بھی ناپاک ہو نمبر دو پیشاب اور پاکانہ کرتے وقت قبلے کی طرف موہ کرنا اور پیٹ کرنا جائز نہیں ہے پھر چاہے وہ کوئی بڑا آدمی ہو یا کوئی چھوٹا بچہ جی ہاں چھوٹے بچوں کے لیے بھی قبلے کی طرف موہ کرنا یا پیٹ کرنا جائز نہیں ہے اس لئے بچوں کو بھی پیشاب یا پاکانہ کرواتے وقت ان کا موہ اور پیٹ قبلے کی طرف نہ رہے اس کا خاص خیال رکھا جائے نمبر تین غسل کھانے میں پیشاب کرنا نہ کرو ہے لیکن اگر غسل کھانے میں پیشاب کرنے کے بعد پانی ڈالنے سے گٹر کی نالی سے تمام پیشاب گسل کھانے سے باہر نکل جاتا ہے پیشاب گسل کھانے میں نہیں ٹھیرتا تو اسی صورت میں گسل کھانے میں پیشاب کرنا مکروح نہیں ہوگا لیکن پھر بھی نہ کرنا بہتر ہے نمبر چار اگر کسی آدمی کو پیشاب کرنے کے بعد دل مطمئن نہ ہو پیشاب کے قطرے آتے ہی رہتے ہو تو ایسے آدمی کو استیبرا کرنا واجب ہے استیبرا کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد دل کا مطمئن ہونا اس کے کئی طریقے ہیں نمبر ایک چلنا خنکھارنا اور چیت لیٹنا وغیرہ وغیرہ اب آخر میں چند قابل اصلاح باتیں بتلائی جائے گی جس کا خاص خیال رکھا جائے مسئلہ نمبر ایک بیت الخلا میں بعض مرتبہ بیٹھنے کی جگہ اور اس کے آس پاس کی جگہ ناپاک ہوتی ہیں خاص طور پر بچے بیٹھنے کی جگہ اور اس کے آس پاس کی جگہ پر پیشاب کر دیتے ہیں ایسی صورت میں اگر بیت الخلا میں پانی استعمال کرنے کے لئے ڈول اور چمبو کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کسی نے چمبو نیچے زمین پر رکھ کر ڈول میں ڈال دیا تو اس ناپاک چمبو کی وجہ سے ڈول کا پورا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اس لئے بیت الخلا میں پانی استعمال کرنے کے لئے بدنا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں ڈول کی طرح پانی ناپاک بھی نہیں ہوتا اور پانی استعمال کرنا بھی آسان ہوتا ہے مسئلہ نمبر دو بعض جگہوں پر بیت الخلا میں چپل رکھنے کا رواج نہیں ہوتا بلکہ باہر آ کر پیرد ہونے کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن بیت الخلا میں چپل رکھنا مستقل سنت ہے اس لئے بیت الخلا میں چپل رکھنے چاہیے اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے یہاں تک وضو کی چھ شرطوں میں سے پہلی شرط بدن کے پاک ہونے کے متعلق تمام ضروری مسائل بیان ہو چکے اب آگے انشاءاللہ کپڑے کے پاک ہونے کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام ورسا گروپ میں شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ